رچہ چڑڈا اور دیپک چارسیا میں چھڑی ٹویٹر وارڈ تو سوارہ بھاسکر کو بھی لیا نشانے پر سوشل میڈیا پر مچ رہا ہے ببال آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر اس وقت دیش میں تاج بہل گیان بھاپی مسجد کا مدہ گرمائے ہوئے ہے جس پر کئی نیتا اور دھارمک سنگٹھنوں کے لوگ بیان بازی بھی کرتے نظر آ رہے ہیں مہی کچھ سرکار سمرتک پترکار بھی اس پر مغلوب اور مسلمانوں پر نشانہ ساتھ تے نظر آ رہے ہیں اب ایسے میں نیوز نیشن کے پترکار دیپک چارسیا نے ٹویٹ کرتو میں لکھا مغلیہ امارتوں کی پرتے اتاریے حبیب تھاپر گوہا جیسے بامپنتی پکشپاتی اتحاسکار اپنی سوچ کو لے کر ننگے ہوتے نظر آئیں گے سچ کو جھوٹ کا جامع پہنانے والے دیش کو برواد کرنے میں ان کا یوگدان کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا جس پر ایکٹرس رچار چڑڈا نے پلٹوار کرتو میں لکھا بینہ کسی عزت کے میں نے اس ویکٹی کو کیول وائرل میمز میں نشے میں ڈیوٹی پر یا ایک انترک شیاتری پوشاک میں دیکھا ہے اور اس میں رومیلہ تھاپر اور پروفیسر حبیب جیسے وشویو پریسیت اتحاسکاروں کی وشش شگیتہ پر سوال اٹھانے کی ہمت ہے بہت خوب مجھے اس کا کانفیڈنس چاہیے تمہیں دیپک چورسیا نے رچار چڑڈا کے اس ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے سوارا بھاسکر پر بھی نشانہ ساتھتے ہوئے لکھا میمز تو میرے سے زیادہ آپ کے اور آپ کی دوست سوارا کے بھی بنتے ہیں پھر بھی آپ لوگ دیش پر اوٹ پٹانک ٹپنیاں کرتے ہیں رہی بات آپ کے پریے اتحاسکاروں کی تو انہوں نے سورج کو دیا دکھایا ہے ایک نہ ایک دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر رہے گا دیپک چورسیا کے ان ٹویٹ پر کئی سوشل میڈیا یوزرز بھی ان کو ٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں اس پر سوامی نام کے ایک سوشل میڈیا یوزر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا دیپک بھائی گودی میڈیا کی پرتے اتاری جائے گی تو خود گودی میڈیا پترکاروں کو بشواست نہیں ہوگا کہ ہم اتنا نیچے کیسے گر گئے جس دن گودی میڈیا کے سمجھ میں آ گیا کہ ہم کتنے ننگے ہیں تو یاد رکھنا وہ اپنے بچوں سے بھی ہنک نہیں ملا پائیں گے لوگ تانتر کے چوتھے اسطم کو بدنام کس نے کیا تو اس پر مطارو نام کے ایک سوشل میڈیا یوزر لکھتے ہیں بھائی آرنزیب کے ماتا جی راج پوتھ تھی بھارت کی بیٹی تھی آرنزیب کا جنم گجرات میں ہوا بھارت میں ہی راجہ بنا بھارت میں ہی مرا قبروی بھارت میں ہے چالیس پرسنٹ سے زیادہ ہندو اس کے منتری تھے سینہ پتی جیسنگ تو جو لوگ آرنزیب کے ساتھ تھے ان کا کیا کرنا ہے تو اس پر پترکار وسیم اکرم تیاغی نے بھی ٹویٹ کرتا ہوئے لکھا کوئی گمبیر ویکتی یہ بات کرتا تو پھر بھی بیچار کیا جا سکتا تھا لیکن ایک گھٹ کے باس دیبک چورسیا جو ڈی وی پر داروں پی کر چکر کھا رہا تھا اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیا جا سکتا ہے تو میں اس پر پترکار راجیش ساہو نے بھی ٹویٹ کرتا ہوئے لکھا دیش میں اس وقت ایک ماتر بھروسے من اتحاسکار رہ گئے ہیں ان کا نام ہے دیبک چورسیا نشا کر کے بھی اسٹوڈیو سے جو بات بول دیتے ہیں وہ بھی لوگ مان لیتے ہیں ایسے کتنی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس پر اپنے ریاکشنز دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کی کیا راہ ہے اس قبر کے بارے میں اپنے رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے